بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نقصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام صاحب محمد یاسین قصواری السلام علیکم محتی صاحب میں نوٹ پھٹ جاتے ہیں تو کسی دکندار کو دیتا ہوں جو اس کا کاروبار کرتا ہے تو وہ پھٹے ہوئے نوٹ لے کر جیسے سو کا نوٹ ہے تو اس میں سے دس روپے کٹ کر نبی روپے ہمیں دے دیتا ہے تو کیا اس طرح سے اس کا سو کے نوٹ میں سے دس روپے کٹ کر کے دینا یہ جائز ہے یہ سود میں تو نہیں آئے گا اس کے بارے میں کیا حکم ہے رہنمائی فرمائیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں اثر حاضر میں نوٹوں نے ذریعہ تبادلہ ہونے کی صورت میں مکمل طور پر ثمان خلقی یعنی سونا چاندی کی مشابہت اختیار کر لی ہے اب جتنی بھی ضرورت ہوتی ہے تمام کا تمام لیندن نوٹوں کے ذریعہ سے ہوتا ہے اس لئے کرنسی یعنی نوٹ بھی احکام میں ثمان حقیقی کے مشابہ ہو گئے تو اگر ایک ہی ملکی کی کرنسی ہو تو ایک ہی ملکی کی کرنسی اور ایک ہی مالیت کی کرنسی اگر ہو تو ان کا تبادلہ بلکل برابری سرابری تو جائز ہے البتہ اس کا کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ کرنا چاہے وہ کرنسی نہیں ہو پرانی ہو پھٹے ہوئے ہو کسی بھی طرح کے نوٹ ہو اس کا کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ کرنا یہ بلکل بھی جائز نہیں ہے یادہ اس صورت میں اگر کوئی شخص پھٹے ہوئے نوٹ کو اگر جو دو تکڑے ہو جاتے ہیں سو روپے کے نوٹ کے اگر نبی روپے دیتا ہے اور دس روپے رکھ لیتا ہے وہ کاروبار کرتا ہے تو یہ سوت کے اندر آئے گا یہ بلکل بھی جائز نہیں ہے ہاں اس طرح کے کاروبار کرنے والے کے لیے ایک شغل یہ ہے کہ جو اس طرح کا کاروبار کرتا ہے چونکہ اس کے پیچھے محنت درکار ہوتی ہے واقعیدہ اس میں محنت کرنی پڑتی ہے اسی مرتبہ جو نوٹ کا کاروبار کرتے ہیں پھٹے پرانے نوٹ وہ کہیں دور جا کر کے وہ نوٹ بیشتے ہیں یا کہیں بینگ میں جمع کر آتے ہیں دور جا کر کے یسے دھیلی کے اندر جا رہے ہیں یا ممبئی جا رہے ہیں تو اس میں انچوں جو کا محنت درکار ہوتی ہے تو اگر وہ وہاں پر یہ عجرت دے کر لے یہ میں شرط لگا دے کہ وہی میں میری جو محنت ہوتی ہے اتنے اتنے میں جو ہے اپنی محنت آنا محنت کا میں پیسہ لوں گا یعنی جو کرنسی ہے اس کی تو تبادلہ بلکل برابری سابری ہوگا لیکن چونکہ میں وہاں پر جاتا ہوں محنت پڑتی ہے اور کراہ وغیرے لگتا ہے تو ایسی صورت میں اپنی جو عجرت ہوگی میں اس میں اتنی عجرت میں الگ سے لوں گا پیسے دے دیں اور وہ اس سے پھٹے ہوئے نوٹ لے لیں دوسری نششت میں جب وہ بیچ کر کیا جائے اس کو پھر اس کے بعد میں اپنی جو محنت ہوگی اور محنت عجرت وغیرہ تے کی تھی بعد میں الگ سے اس کی وہ عجرت لے لیں تو اس طرح کا معاملہ یہ جائز ہو جائے گا درست ہو جائے گا لیکن ایک ہی مجید اس کے اندر ایک ہی ملکی کی کرنسی کو سو کے نوٹ کو اگر پھٹا ہوا ہے تو اس کے اسی روپے دینا یا نبی روپے دینا تو نہ تو یہ صورت نقد جائز ہے نہ ادھار میں جائز ہے کمی بیشی کے ساتھ جائز نہیں ہے بلکہ اس میں برابر سرابری یہ کرنا ضروری ہوگا فقط واللہ حوالم